اپوچی کافی کنسان ہے ہماری شادی کے فیصلے پر ہاں وہ ذرا شکی مزاج کے ہے نا مجھ سے بھی پوچھ رہے تھے کہ تمہارا شوہر کیسے مرا آفرین کو پروپٹی ملی یا نہیں ہارڈ اٹیک ہوا تھا ان کو اور پروپٹی اپنے نام کرانے کی سنس نہیں جو سانت اب ہے دس سال کرائے کے گھروں میں دھککہ کھائیں اب اتنی سنس تو آئی گئی ہے دیکھو آفرین اپنی پروپٹی تمہارے نام کرنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس بات اببہ حضور کی ہے مطلب ہے ان کا ایتبار جیتنا کم آسان ہے نا انسان جتنا بھی شکی ہو خلوس دل جیت ہی لیتا ہے اچھا ایک بات بتاؤ تمہارے شوہر کی گزرنے کے بعد تم تو ہل گئی ہوگی نہیں لب شاید کہیں نا کہیں مجھے اندازہ ہو گیا تھا اندازہ؟ تم تو کہہ رہی تھی ہارٹ اٹیک سے ایک نظرنے تو نہیں میرا مطلب ہے یہ کافی عجیب بات ہے عورت کی چھٹی حصہ مجھ لیں اچھا تو اگر مجھے کچھ ہو جائے تمہیں پہلے سے ہی پتہ چل جائے کیا فضول بات کی ہے آپ نے مطلب انسان بولنے سے پہلے کچھ سوچ لیتا ہے مجھے نہیں اچھی لگی یہ بات ساری مطلب موت تو اٹل ہے نا موت سے پہلے اگر موت کا پتہ چل جائے انسان بیچارہ مرنے سے پہلے جینا ہی چھوڑے اتنی رات کو اتنی دہری بات لائٹ آف کر دو اب تو سونا ہی بڑے گا خاما خام پوری رات ڈڈرونے خواب آئیں گے وا جی وا موت تو اٹل ہے موسیقی